اس ناواد میں پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیولیپمنٹ ایکنومکس کے زیرہ تمام اکانومی فیسٹیوال دوہزار چوبیس کا اختتام آخری روز درپیش معاشی اقتصادی اور معاشرتی مسائل کا اہا تک کیا گیا شرکہ نے سخت معاشی ڈسپلن اور قومی سطح پر واضح ٹیکس پولیسیز کو ترقی کا راستہ قرار دیا شہریوں اور طلبہ کی کثیر تعداد سیشنز کا حصہ رہی پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیولیپمنٹ ایکنومکس کا ایک اور کامیاب قدم پاکستان انسٹیٹوٹ آف ریسرچ فور سوشل ٹرانسفورمیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ بھی ہم قدم دونوں اداروں کا پاکستانی نوجوانوں کی ترقی کے لیے اہم اقدام وفاقی دارالحکومت میں پاکستان ایکانومی فیسٹیوال دوہزار چوبیس میں معاشی اقتصادی ماہرین کے علاوہ تجربے گار سینئر بیوروکریٹس نے ملک کو درپیش مسائل کی نشان دہی اور ان کے تداروں کے لیے تجاویز پیش کی سرکاری نوکری اور نظرسانی کی ضرورت کے موضوع پر مباحثے میں پائٹ کی بائیس چانسلر ندیم الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیول سرویسز کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے ہم نے اسٹیمیٹ کی ہے سیونٹی پسنٹ پیپل آلوکنگ فور گورنمنٹ جاب چیف آف ریسرچ عبداللہ انجم پائٹ کا کہنا تھا پاکستان ایک ذرعی ملک ہے حکومت ذرات سے وابستہ افراد کے لیے پولیسیاں مرتب کرے سینئر اکانومس ڈاکٹر آفیا کا کہنا تھا ماضی میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جن کا خمیازہ ابھی تک ہمیں بھوکتنا پڑ رہا ہے ہمیں اپنا ٹیرف سسٹم ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے نرگس سیٹھی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمت کے لیے نوجوان نسل اپنی صلاحیتوں کو پسپشٹ ڈال رہی ہے موجودہ زمانے میں شاید ہمیں اتنی بڑی تعداد میں سرکاری ملازمتوں کی ضرورت نہیں نرگس سیٹھی کے مطابق نجی شعبہ اتنا ڈیویلپ نہیں کہ ملازمتوں کے لیے پرکشش ثابت ہو پائٹ کے ریسرچ ایسوسیٹ محمد ازوار کا کہنا تھا کہ سرکاری زمین کا بامقصد استعمال آج تک ممکن نہیں بنایا جا سکا فیصل علی ریسرچ فیلوپائٹ نے اہم نقطے پر بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھپت کے لحاظ سے پیداوار بہت کم ہے ہمیں بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں سے منگوانا پڑتی ہیں مقررین کا پاکستانی عوام کو درپیش مسائل پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک کے طول و عرض میں پبلک ٹرانسپورٹ کا مرتوب اور موثر نظام نہیں جبکہ پاکستان کی سماجی ترقی معیشت سے وابستہ ہے اور معاشی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات نہ گزیر ہیں